مجاہد سمیج اسوال علی عظمت اور علی زفر نے آج کل ٹوٹل سیاپا ڈالا ہوا ہے پی ایس ایل فائیف کے ٹائٹل سانگ کو لے کر علی عظمت کی قیادت میں جب چار پانچ سنگرز نے مل کر گانا گایا تیار ہو تو اس پر ایک آوٹ آف دی پروپورشن تنقید شروع ہو گئی کہ یہ گانا فضول ہے بکواس ہے اتنا بیکار اتنا بورنگ گانا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا مطلب یا لوگ تو اس طرح شور مچا رہے ہیں اس طرح رولہ ڈال رہے ہیں جیسے پی ایس ایل کی پہلے چار سیزنز میں کوئی دنیا کا سب سے بہترین میوزک بنا ہو اور اس دفعہ گانا علی عظمت حارون عارف لہار اور آسیم اذر نے نہیں بلکہ ڈھنچک پوجہ تاہر شاہ اور ناصر خان جان نے گایا ہے اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں ہی مانداری سے کہتا ہوں اگر یہ گانا بہت زبردست نہیں بھی ہے نا تو کم از کم اتنا برا بلکل نہیں ہے جتنی اس پر تنقید ہو رہی ہے یا گانے کا میوزک کافی مزے کا اور انرجیٹک ہے خاص طور پر جب ڈھول بچتا ہے تو کیا ترنگ بنتی ہے اس سے مزہ آ جاتا ہے اس گانے کا مقابلہ پی ایس ایل سیزن تھری کے ٹائٹل ساؤنگ سے کیا جارہا ہے جو کہ علی زفر نے گایا تھا وہ پلا گنا سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا تالی بجے گی اب کھیلے جمیں گا اور عوام نے شور مچایا ہے کہ علی زفر ہوئے 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 علی زفر بس علی زفر ہے یار اس جیسا کوئی نہیں میری رائے میں وہ بھی گانا بس اچھا ہی تھا اور اس گانے سے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا چلو یہ تو اپنی اپنی چوائس کی بات ہوتی ہے میری چوائس میں یہ تیار ہو گانا زیادہ اچھا ہے اگر دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تالی بجے کی سیٹی بجے کی گانا بہت زیادہ اچھا تھا تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے ان دونوں گانوں کا مقابلہ کچھ نہ کچھ بنتا بھی ہے لیکن پی ایس ایل تھری کا گانا جو فواد خان نے گایا تھا جو کچھ اس طرح تھا اکھیل جمع دے تو اور بجا بجا دے تو وہ گانا تو بہت زیادہ بیس ہو رہا تھا اس گانے کے لیرکس بلکل بیکار تھے لیکن ہم نے اس گانے پر بھی ایسی کوئی تنقید نہیں سنی اتنا زیادہ ہیٹ قسم کی کیمپین ہم نے اس گانے پر بھی نہیں سنی تھی جتنی تیار ہو پر دی جا رہی ہے اس سارے محول میں جب علی عظمت یہ کہتا ہے کہ کچھ رائیول آرٹسٹ کی طرف سے اس کے گانے کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے اور بلوگرز کے خریدہ جا رہا ہے تو بظاہر اس کی بات میں وضن لگتا ہے اب ذرا وسیم بادامی کی مشکوک حرکتوں کا ذکر کرتے ہیں وسیم بادامی نے پہلے علی عظمت کا انٹرویو لیا اور اس انٹرویو میں علی عظمت نے یہی والا الزام لگایا پھر اگلے ہی دن علی زفر نے فوراں ایک ویڈیو بنائی جس میں تنظیہ انداز میں علی عظمت کی بات کا جواب دیا پھر وسیم بادامی نے اسی رات اپنے شو ہر لمحہ پرجوش میں علی زفر کا انٹرویو لیا جس میں پہلے تو روایتی طریقے سے علی عظمت کے الزام کا جواب اس سے مانگا گیا لیکن پھر آخر میں اس مسومانہ سوالات کرنے والے وسیم بادامی نے بڑے چلاکی کے ساتھ یہ شگوفہ چھوڑ دیا کہ ارے علی زفر صاحب آپ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ ایک اور گانا گا لیں آپ اپنی طرف سے گا لیں ہمارے کہنے پہ فینس کے کہنے پہ آپ پی ایس ہیل کا ایک اور گانا گا لیں اچھا جی علی زفر نے پہلے تو اس کے جواب میں ہلکا ہلکا سا نہ کہا ارے نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا دیکھیں نا افیشل گانا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اپنی طرف سے گا لیں وغیرہ وغیرہ جیسے مہمان سے چائے کا پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے ارے نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں نہ تکلوف کریں ہم نہیں پییں گے حالانکہ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے چائے یہی سوچ کر نہیں پی ہوتی کہ جہاں جا رہے ہیں ہمیں چائے تو ملی جائے گی بلکل یہی انداستہ علی زفر کا پہلے دو دفعہ ایکٹنگ کرتے ہوئے نانا کرتے ہوئے تیسری دفعہ جب وسیم بادامی نے کہا تو چلیں جی اگر آرڈینس کہتی ہیں چلے اگر آپ کہتے ہیں تو چلیں میں سوچتا ہوں آپ نہ ایسا کریں سب لوگوں سے پوچھ لیں کیوں جی وسیم بادامی کے کہنے پر آپ کیوں گائیں گے اوفیشل سانگ یا ان اوفیشل سانگ پی ایس ایل کا وسیم بادامی نہ تو پی ایس ایل کا کوئی عوضہ دار ہے نہ اس کا تعلق پی سی بی سے ہے نہ وہ سرکار سے حکومت سے کوئی تعلق رکھتا ہے اور وسیم بادامی نے بھی آگے سے کہے چلے جی ہم پول کرواتے ہیں اور کل آپ کو دوبارہ لائن پر لیں گے اور پول کا ریزلٹ بتائیں گے اگلے دن جناب پول کا ریزلٹ آ گیا کہ اسی فیصد لوگ چاہتے ہیں کہ علی زفر گانا گائے پی ایس ایل فائیو کے لیے کیوں جی یہ پول آپ نے علی زفر کے لیے کیوں کروایا پھر آپ ہر سنگر کے لیے پول کروا لیں ٹھیک ہے نہ اگر پول کروا کے الیکشن کروا کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون پی ایس ایل کا گانا گائے گا تو پھر آپ سجاد علی کو بھی پول کروایں پھر آپ ساہر علی بگا کا بھی پول کروایں ٹھیک ہے رہات فتح علی خان کا بھی پول کروایں پھر سب لوگوں کو اجازت ہونا سارے لوگ اپنے اپنے فیوریٹ سنگر کے لیے ووٹ کریں اور میری ذاتی رائے میں آج کل سب سے اچھا گانا ساہر علی بگا گاتا ہے بے شک بے شک مجھے پتا ہے کہ اس کی اصلی آواز اتنی اچھی نہیں ہے وہ آٹو ٹیون کا استعمال کرتا ہے لیکن یہ آٹو ٹیون کا ہر کو استعمال کرتا ہے اگر آٹو ٹیون کے استعمال سے ساہر علی بگا کا گانا اتنا شاندار بن جاتا ہے اور دوسروں کا نہیں بنتا تو یہ بھی تو ایک آٹ ہے نا اب آپ نے غور کیا وسیم بادامی کے پروگرام میں کتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں یہ ساری سیچویشن دیکھ کرنا ہے کوئی بچہ بھی کہہ سکتا کہ یہ سب ملی بگت ہے اور ہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ احمد گوڈیل جو کہ پی ایس ایل فائیو کی اوپننگ سیرمنی کے ہوسٹ تھے وہ بھی کود پڑے اس سارے معاملے میں اور اس بندے نے ایئر وائی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اوپننگ سیرمنی کے دوران پی سی بی کی طرف سے اسے یہ انسٹریکشنز ملی تھی کہ علی زفر کا کوئی بھی گانا پلے نہ کیا جائے دیکھویا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے کوئی خفیہ ایجنڈا ہے جس کے پیچھے کام کیا جا رہا ہے تو یہ اس واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وسیم بھدامی کے شو میں یہ سارا کچھ پلینڈ طریقے سے ہو رہا ہے ایئر وائی احمد گوڈیل اور علی زفر اس ساری پلیننگ کا حصہ ہیں یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ شور بات ہے یہ ساری پلیننگ کی گئی ہے علی زفر کا ایک نیا گانا لانچ کروانے کے لیے اور اس کی پروموشن کرنے کے لیے یہ ساری ہائپ کریئٹ کی جا رہی ہے لیکن مجھے نہ شک علی عظمت پر بھی ہے ہو سکتا ہے علی عظمت بھی ان کے ساتھ ملاو تو گائز آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے پر کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا بائی